اسلام علیکم جی میں ہوں سید فسیل حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل ناظرین گجرات میں تقریباً ہر دو گاؤں چھوڑ کے ایک گاؤں میں کوہرام مچا ہے اس ٹائم یورپ کی ڈنکی لگانا گجرات میں عام بات ہے ہر بندہ جو ہے وہ باہر جانا چاہتا ہے پاکستان سے اور گجرات کے لوگ جو ہیں یہ تو ایک بہت ترسہ دراز سے جو ہے وہ باہر جا رہے ہیں کوہرام کیوں مچا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی بتاتے ہیں گجرات کے اٹھائیس لڑکے بتایا جا رہا ہے کہ گجرات سے اور گردو نوہ کے جو لوگ ہیں وہ کشتی میں ڈنکی لگا رہے تھے یعنی کہ دو نبر طریقے سے باہر جا رہے تھے اور راستے میں ان کی کشتی جو ہے وہ الٹ کی یا الٹا دی گئی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اور وہ ڈوب گئے اور ڈوب کر جو ہے وہ جام بہاک ہو گئے یا شہید ہو گئے جو کچھ بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ویسے شہید ہی کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ لوگ جو اپنے رزق کو کمانے کے لیے نکلتے ہیں وہ بھی شہادت کی موتی ان کو نصیب ہوتی ہے ویسے یہ کہا جاتا ہے البتہ میں مولوی نہیں ہوں مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے برحال یہ ایسا ہے کہ جو ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا گجرات کے ہر دو تین گاؤں چھوڑ کے جو ہے وہ ایک لڑکا وہاں کا تھا اور وہاں پہ کوہرام مچا ہے جوان فوتگیوں کی تلات آ رہی ہیں اور لڑکے جو ہیں وہ یہاں سے پیسے لگا کے اور ایجنٹ مافیا جو ہے وہ تقریباً ایک لڑکے کا بائیس سے پچیس لاک روپیہ لے رہا ہے اور اتنے پیسے لگا کے جو ہے وہ یہاں سے آپ جاتے ہیں اور جا کے آپ کو پتہ نہیں ہوتا اور راستے میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس طرح کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی جان بھی جا سکتی ہے یہاں سے خواب لے کے جاتے ہیں یہ سارے دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہمارے گاؤں میں فلاں بندہ گیا اس کا اتنا بڑا گھر ہے اس نے اتنی بڑی گاڑی رکھی ہوئی ہے تو میں بھی جو ہے وہ جاؤں گا وہ بھی دو نمبر طریقے سے گیا تھا میں بھی جاؤں گا ہر بندے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے اور پاکستان کے اندر اس کی پاکستان کی معیشت کے علاق دیکھ کے غربت کے علاق دیکھ کے جو ہے وہ لوگ اس طرح کے سٹیپ لیتے ہیں انیشیٹیو لیتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں گجرات کے اندر یہ عام بات ہو گئی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں باہر چلا جاؤں کسی طریقے سے چاہیے کسی بھی طریقے سے جاؤں اچھا خیر وجہ کیا ہے اس سب کی وجہ تو آپ اس سب کی جانتے ہیں کہ وجہ کیا ہے اس سارے سینیریو کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سارا جو چل رہا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ غربت جو ہے وہ بہت بڑی وجہ ہے اس چیز کی اب ہوا یہ کہ کچھ دن پہلے یورپ والوں نے جو ہے وہ ایک بل پاس کیا وہ بل کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جتنے بھی ریفیوزیز ہیں جانی کہ ریفیوزیز جو کہ باہر سے آتے ہیں لوگ ہم نے ان کو ویزے نہیں دینا ہے کیونکہ ہمارے پاس لوڈ بہت زیادہ ہو گیا انہوں نے جرمنی کو کہا کہ آپ ایسا کریں جرمنی جو ہے وہ ہی ہمیشہ امیون ریٹس کی بات کرتے ہیں اور امیون ریٹس کے جو ادارے ہیں وہ بات کرتے ہیں تو ایسا کریں جی یہ جو وہ ہیں وہ کریں گے اس چیز کو لے کے چلیں گے تو جرمنی والوں نے کیا کیا کہ لوگ پہلے ترکی کے راستے سے اور جنان کے راستے سے جاتے تھے یورپ میں تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ترکی اور جنان والوں کو پیسے دی اور ان کو کہا کہ آپ وہیں پہ ان کو روک کے رکھیں یا وہیں پہ سیٹل کریں ہمارے پاس اب اتنی جگہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو افریقہ سے لوگ آ رہے ہیں پاکستان سے آ رہے ہیں اور ملکوں سے بندے جو ہیں وہ دونوں پر طریقے سے یورپ جاتے ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں وہ یہاں سے جو جا رہے ہیں ان کو رکھنے کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے اور ہیومن ڈائٹس والے ادارے جو ہیں وہ بھی اب چھپ کر گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ان کے پاس جو ہے وہ کیا ان کو پریشرائز کرنا اور کیا کرنا یا کیا نہیں کرنا تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے ہو رہی ہیں اب لوگوں نے کیا کیا لوگوں نے اب نیا راستہ لیبیا کے ذریعے جو ہے وہ ڈونڈا اور وہاں سے وہ پہلے لیبیا جاتے ہیں اکثر لوگ تو جہاز کے صرف لیبیا جاتے ہیں وہاں پہ لیبیا کا ویزہ لگاتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے سمندر کے راستے شپ پہ بیٹھ کے وہاں سے جاتے ہیں یورپ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ اپنا زندگی بنانے کے لیے اور کاغذ آصل کرنے کے لیے اور نشنالیٹی آصل کرنے کے لیے اور اپنی غربت مٹانے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے جو ہے وہ اپنا فیوچر سیٹ کرنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں اب کیا ہوا اب یہ سارا جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ جو ہے یہ پیچھے جو چل رہا ہے وہ پیچھے والا جو کام ہے یہ تو بڑا خراب ہو گیا اب وہ نیار آصل انہوں نے رون لی ہے تو انہوں نے اب یہ جو ہے وہ کچھ ذرائے خبریں یہ دے رہے ہیں لوگ یہ کہا جا رہا ہے یورپ میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اب ڈرانا شروع کر دی ہے ٹھیک ہے اور ڈرانے کا سب سے بڑا طریقہ وہ یہ ہے کہ ان کو مارا جائے یا دمکایا جائے تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو 28 لڑکوں والی موت والا واقعہ ہوئے یہ واقعہ جو ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ کشتی جو ہے وہ جان بوجھ کے ایک بڑی لہر جو ہے وہ وہاں پر بنائی گی تاکہ وہ الٹ جائے اور الٹنے کے بعد جو ہے وہ جو اس کے نتیجے میں جو بندے شہید ہوئے یا انجام بھاک ہوئے وہ اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا تو یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے لوگوں کو سبق دینے کے لیے یہ چیز باقی آپ لوگوں کی کیا رہی ہے وہ مجھے اپنے ہوچتے ہیں کہ بھئی یہ واقعی کیا یورپ کی طرف سے ہوا ہے یا اللہ کی طرح سے حادثہ تھی کیونکہ اگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ویڈیو بنی ہوئی ہے اکثر ویڈیو لوگوں نے جو ہے وہ وائرل ہوئی ہوئی ہے وہ کشتی ڈوبنے کی جو شیپ تھی وہ ڈوبنے کی وہ کس طرح سے ڈوب گئی اور سامنے جو بچانے والے تھے وہ سامنے دیکھ رہے ہیں اور وہ ڈوب گئی ان کے سامنے تو یہ واقعہ جو ہے وہ یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے تھا اور یا پھر یہ ہے حادثہ تھی طور پر یہ گام ہوا یہ جو ارہاں ہیں یہ آپ مجھے یہ سارے بتائیں اور آپ یہ بتائیں کہ کیا لوگوں کو ابھی بھی اس دو نمبر طریقے سے باہر جانا چاہیے یا لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور ایک اچھے طریقے کے ساتھ اور پراپر چینل کے